دوستو مگرمچ ابھی چانورو میں سے سب سے عجیب چانور ہے اس کا موں کافی بڑا ہوتا ہے اس کے موں میں سی دانت ہوتے ہیں چالیس دانت نیچے والے چبرے میں اور چالیس دانت اوپر والے چبرے میں مگرمچ کی لمبی زبان ایک چلی سے چوڑی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی زبان موں سے باہر نہیں نکل سکتی ان کے دانت اور چبروں کے پٹھے دوسرے چانورو سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کے چبروں کو کھولنے والے پٹھے بہت کمزور ہوتے ہیں مگرمچ کی پشت کچھوے کی طرح سخت ہوتی ہے اور اس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی کیونکہ ان کی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہاں ہڈیو کے ایک محسوس قسم ہوتی ہے چانورو کے بارے میں لمبکنے والے لکھتے ہیں کہ مگرمچ کی پہانے والی جگہ نہیں ہوتی اور یہ اپنی شرمگا والی جگہ سے ایک گندگی خارج کرتا ہے یہ خوشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتا ہے پانی میں جاتے ہی اس کے نتریں باندھو جاتے ہیں اور خلق میں ایک اضافی ڈکا نمہ پٹھا موجود ہوتا ہے جو پانی کو اندر جانے سے رکھتا ہے اکثر مگرمچوں کی زبان پر اضافی نمکیات کو خارج کرنے کے لیے سراخ ہوتے ہیں اور ان کی قوت سماعت بھی بہت دیز ہوتی ہے مگرمچ میں پسینے کے غدود نہیں ہوتے سوتے وقت مگرمچ کا موں کھلا ہوتا ہے اور یہ کتو کی طرح ہام سکتا ہے مگرمچ جب موں کھولتا ہے تو ایک کبھی جانور جھکے سے اس کے موں کے اندر داخل ہو کر انتڑیوں کو کھا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اکثر مگرمچ موت کے موں میں چلا جاتا ہے مگرمچ اپنی گردن کو زیادہ نہیں گھما سکتا اور یہ ساٹھ تفاہ جفتی کرتا ہے اور پھر اس کی مادہ ساٹھ ہنڈے دیتی ہے اور ہنڈوں میں سے بچے نکلنے کے بعد وہ انہیں بڑی اختیار سے موں میں ڈال کر باہر سمندر تک پہنچاتی ہے کیونکہ مگرمچ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے مگرمچ کی عمر ساٹھ سے تقریباً سو سال تک ہوتی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ گات لگا کر حملہ کرتا ہے اور اس کا حملہ کافی خطرناک بھی ہوتا ہے اور اس کے جبرو کی مضبوط طاقت شکار کو مٹو میں چکنا چورک کر دیتی ہے خوراک کھاتے وقت مگرمچ کی آنکو سے انسو بہتے ہیں لیکن یہ انسو کسی دردی یا تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلتے بلکہ یہ ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے خوشکی پر اس کی رفتار سترہ کلومیٹر فی گھنٹا ہے جبکہ پانیمن کی رفتار پینتی سے چالی کلومیٹر فی گھنٹا ہے جب اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ خوشکی میں آ کر اپنا مو کھول دیتا ہے اس کی حالت دیکھ کر مصری نام کا یہ پرندہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دانتوں میں پھنسی خوراک اصل کرتا ہے جسے مگرمچ کو سکون ملتا ہے اور اس پرندے کو رزق مگرمچ سردیوں میں تقریباً چار مہنے تک پانی کے اندر رہتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈے خون کے جانور ہیں لہٰذا یہ خود کو گرم لکھنے کے لیے دوب کے استعمال کرتے ہیں مگرمچ کی خوراک میں تقریباً ہر چیز شامل ہوتی ہے جن میں کیڑے مکوڑے میڈک چھوٹے بڑے تمام جانور اور بعض مگرمچ تو انسانوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں تازہ گوشت ہو یا مردہ اس سے مگرمچ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے ان کے سامنے کچھ بھی ہو جاہے ان کے بچے بھی کیوں نہ ہوں یہ نہیں دیکھتے اور انہیں ہڑپ کر جاتے ہیں مگرمچ جب جفتی کا ارادہ بناتا ہے تو نار اور مادہ دونوں خشکی کی طرف چلے جاتے ہیں تو مادہ چی تو کر زمین پر لیٹ جاتی ہے نار جب فارغ ہو جاتا ہے تو مادہ کلٹ دیتا ہے کیونکہ مادہ حصالت میں لیٹی ہوتی ہے کہ وہ بات میں خود صدہ نہیں ہو سکتی نار اگر مادہ کی حصالت میں چھوڑ جائے تو مادہ گینگ اینڈو تا کی حصالت میں پڑی رہتی ہے مگرمچ کی جل سے بیگ چوتے اور کافی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگرمچ کے پیٹ والے حصے سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ کافی مہنگی ہوتی ہیں اور ان کی قیمت ہزاروں ڈالر میں ہوتی ہے دوستو دلچسپ بات تو یہ ہے کہ مگرمچ درہت پر چڑھنے کی صراحیت رکھتے ہیں اور یہ اپنی دوم کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور باز اوقات ایسی صورتحال میں بھی حملہ کر دیتے ہیں مگرمچ اپنی دوم کی وجہ سے پانی میں تیزی سے تیار سکتے ہیں دنیا کے اکثر بڑے مگرمچوں کی بات کی جائے تو یہ 20 فٹ لمبے اور ان کا وزن ہزاروں گرام ہوتا ہے مگرمچ بغیر ہلے کئی گھنٹوں تک پانی میں پڑا رہتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر تک نگل جاتے ہیں تاں کہ یہ پانی میں سانی سے رہ سکیں اور یہ اپنی آنکھیں پانی کے اوپر اس لئے رکھتے ہیں تاں کہ یہ شکار کو سانی سے دیکھ سکیں اور اسے پکڑ سکیں اور اس کے علاوہ پتھر سے ان کا دوازن برگرا رہتا ہے اور خوراک حضمونے میں مدد ملتی ہے مگرمچ کی طبعی حصوصیات کے حوالے سے لکھا جاتا ہے اگر کسی کو کان میں شدید درد ہے تو مگرمچ کی چربی بگلا کر اس کے کان میں ڈالنے سے اس کا درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا اور اسی طرح یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کسی بہرے کے کان میں چربی بگلا کر ڈالنے سے اس کا بہرہ پان بھی ختم ہو سکتا ہے اگر کسی کو مرگی ہو تو اسے مگرمچ کے جگر کی دونی دی جائے تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی لکھا جاتا ہے کہ مگرمچ کے پیٹ میں جو گندگی ہوتی ہے وہ مش کی طرح خوشبودار ہوتی ہے جسے لوگ بہت قیمتی تصور کرتے ہیں اور مہنگے دمو فروت کرتے ہیں مہاری نیہوانات کی مطابق جو پہانہ مگرمچ کے پیٹ میں ہوتا ہے اگر اسے آنکھوں میں سرمے کے طور پر استعمال کیا جائے تو آنکھوں کا موتیا ختم ہو جاتا ہے اور نظر حد سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے اس کی چربی سے کافی ایسے طریقے بھی ہیں جنہیں اختیار کر کے اگر دلاب میں ڈالا جائے تو مچھلیاں باہر آ جاتی ہیں اس کی چربی سے کافی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کی چربی کی مالش کرنے سے کمر کے مہرے ٹھیک ہو جاتے ہیں امریکہ، افریقہ، اسٹریلیا وغیرہ میں مگرمچ کا گوشت بہت شوک سے کھایا جاتا ہے کیسیوز نامی مگرمچ کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی لمبہ ہی تقریباً 18 فٹ ہوتی ہے اس ایک تریہ سے پکڑا گیا تھا اور 2011 میں سے دنیا کا سب سے بڑا مگرمچ کہا گیا تھا یہ مگرمچ اسٹریلیا کے فینس ریور میں رہتا ہے اس مگرمچ کی ایک ٹانگ کسی لڑائی کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی اور یہ مگرمچ کئی لوگوں پر بھی حملہ کر چکا تھا لوگ اسے کافی خوف زیادہ تھے اور اسے مارنا چاہتے تھے لیکن جارج نامی ایک ہنٹر نے سے بچا لیا اور آج یہ مگرمچ اسٹریلیا کے مرین نامی پارک میں رہتا ہے اور اس کا نام سب سے عظیم باکسر محمد علی کے پدائشی نام کیسی ایس کلے پر رکھا گیا تھا اور دوستو ایسے ہی ایک اور نسل کا مگرمچ دریافت ہوا جس کا نام اٹان تھا دوستو اس مگرمچ کی لمبہی 18 فٹ سے زیادہ تھی یہ مگرمچ 1964 میں پیدا ہوا تھا اور اسے تھائی لینڈ کے ایک فارم میں بڑا کیا گیا تھا اس مگرمچ کا نام اس فارم کے مالک کے بیٹے کے نام پر رکھا گیا تھا اس کے بعد اس دیوکمت مگرمچ کو امریکہ بھیج دیا گیا تھا اور یہ آج بھی میرکہ کے الیگیٹر ایڈونچر پارک میں نظر آتا ہے جہاں سینکڑوں لوگ اس مگرمچ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد جو مگرمچ ہے اس کا نام ہے براؤٹس اس مگرمچ کی عمر 80 سال تک بتائی جاتی ہے اور یہ مگرمچ اس وقت اسٹیلیا کے ایڈلیڈ ریور میں رہتا ہے اس مگرمچ کی بھی ایک ٹانگ کسی شارک کے ساتھ لڑائی میں ضائع ہو گئی تھی آج بھی لوگ اس مگرمچ کو دیکھنے اسٹیلیا کے ایڈلیڈ ریور کے پاس جاتے ہیں جہاں اس کو گوئس کھلا کر پانی سے بار بھی نکالا جاتا ہے اور اس کی کئی تصویریں کافی وائرل بھی ہو چکی ہیں یہ مگرمچ زیادہ تر شارکوں کھاتا ہے اور کچھ تصویروں میں سے شارکوں کھاتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد جس مگرمچ کا ذکر ہونے والا ہے اس کا نام ہے گسٹیوی دوستو یہ مگرمچ شاید اس لسٹ کا سب سے خطرناک مگرمچ ہے اس کو مینٹنگ کروکوڈائل بھی کہا جاتا ہے اس کی لمبائی تقریباً 20 ویٹ تک ہے اور یہ افریقہ ملک برینڈی میں رہتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے یہ خطرناک مگرمچ تین سو سے زیادہ لوگوں کو کھا چکا ہے اور یہ افریقہ میں موجود لوگوں کے لیے خوف کی لامت بن چکا ہے یہ مگرمچ تب مشہور ہونا شروع ہوا جب اس نے کئی انسانوں کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا اور پھر یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک لوگ وہاں جاتے تھے اور پھر لوگونیس ریور کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا دوہزار چار میں اس مگرمچ کو پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کہتے ہیں کہ اس مگرمچ کو تین گولیاں بھی لگ چکی ہیں لیکن یہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بن چکی ہے دوستو وڈیو چلکنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹس وید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک 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 لکھلی کر کے آلوڈکیشن کو اینیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ